مزدور مزدور سی نے کہا کہ آج کے دن سب سے پہلے ہم شکاگو کے مزدوروں کو اسلام پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میونسپل کمیٹی لودھرہ کے درجنوں سینیٹری ورکرز آج اپنے حقوق کی خاطر سراپا احتجاج ہے سات سال سے کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں لیکن دفتر والے سینیٹری ورکرز کو سرکاری ملازمین نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے ایک آرڈر کے ذریعے دوزار انیس سے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا کہا لیکن اس پر عمل درامت کرنے کی بجائے ہمارا احتصال کیا جا رہا ہے دس سالوں سے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا ملازمین کی مستقلی کے لیے تین ماہ سے ڈی پی سی کے لیے فائلیں افسران کے پاس پڑی ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اور حکومتی ہدایات کے بابجود مستقل نہیں کیا جا رہا انہوں نے مزید کہا کہ آج کے احتجاج کے حوالے سے تین دن پہلے انتظامیاں کو اگاہ کیا لیکن ان کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی انہوں نے احکام والا سمطالبہ کیا ہے کہ تین سال مدت پوری کرنے والے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے اگر مستقل نہ کیا گیا تو احتجاج جاری رکھیں گے سب سے پہلے میں اسلام مسیح صدر مزدور یونین سی بی ایم اسفل کمیٹی لودرا کی طرف سے دنیا کے جتنے بھی مزدور ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر شکاگوں کے مزدوروں کو میں خراج تحسین پیش کروں گا جن کی وجہ سے آج ہم سب مزدور یہاں پہ اگٹھے ہیں کیونکہ ہمارے مزدوروں کا جھنڈا کبھی سفید ہوا کرتا تھا لیکن شکاگوں کے جو مزدور تھے انہوں نے اس جھنڈے کو اپنے خون سے جو ہے خلال کیا تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہی کی بدولت انہی کا سمعہ رہے کہ آج ہم مزدور سبک کٹھے ہیں تو اب میں اپنے مسائل کی طرف آنگا کہ سنٹی ورسکرچ کو سب سے پہلے تو سنٹی ورسکرچ کو سرکاری ملازم ہی نہیں سمجھا جاتا ہم سارا دن کھوڑا کر کر صفائی کا کام کرتے ہیں ہمارے تمام آفیسز کے کام جو ہے ہمارے آفیس کی حملے نے دیکھنا ہوتا ہے ہمارے آفیسز نے دیکھنا ہوتا ہے لیکن ہمارے کوئی کام جو ہے نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ ہمارے کانٹریکٹ ملازم جو ہے گورنمنٹ کے ہدایت آ چکے ہیں کہ دو ہزار انیس سے کہ انہیں مستقل کر دیا جائے لیکن فائلیں بنی سب کچھ ہوا لیکن اگنور کر دی گیا کوئی نہیں ہوا اس کے بعد دوبارہ سے دسمبر میں کلیریفیکیشن آ گئی کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ چوبیس دست دو دار بائیس تک جس کانٹریکٹ ملازم کی ملازمت مدد تین سال پوری ہو گیا اس سے ریگولر کر دیا جائے مجھے پانچ مہینے ہو گیا میں ان کے لیے چکر لگا رہا ہوں فائلیں بنی ہوئی ہیں تین مہینے سے ڈی پی سی کے لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی چیز نہیں ہے اگر ان ملازمین کو کچھ ہو جاتا تو اس کا کچھ بھی نہیں ملنے والا بچوں کو کوئی بینیفیٹ نہیں ہے ساتھ ساتھ سے کام کر رہے ہیں لیکن دفتر کے والوں کے جو ہے سر میں کوئی جون تک نہیں رنگتی اس کے بعد ہمارے تمام ملازم ہے جن کو ٹائم پہ سکیل ملنا ہوتا ہے آٹھ سال بعد آفیس کے سب کام ہو رہے ہیں تمام ملازمین کو سب کچھ مل رہا ہے لیکن سینٹری ورکس کو کا اتصال ہو رہا ہے ان کو کوئی ٹائم پہ سکیل نہیں مل رہا یہ ابھی میں آپ کے سامنے یہ ہمارا لطیف اس کی عمر ساٹھ سال ہو چکی ہے صرف یہ ہے کہ ہم نے عدالت میں کیسز کی ہوئے اور کیسز بھی انہی آفیس والوں کی وجہ سے ہوئے ہیں پہلی بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آفیس آفیسر کوئی بھی آتا ہے اسے کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن جو آفیس کا جو عملہ ہوتا ہے جو اہلکار ہوتے ہیں چند اہلکار اسے ہوتے ہیں اور وہ انہیں اس طرح سے بریو کرتے ہیں کہ وہ ان ہمارے خاکروبوں کو ہی جو ہے نا اپنا دشمن بنانا سمجھنا شروع جاتے ہیں عدالتوں میں نہیں جاتے ہیں ہمیں دس سال ہو گئے ہیں عدالتوں کے دروازے کھٹکاتے کھٹکاتے اب اس کی عمر سار سال پوری ہوگی ہے اب سار سال کے بعد چار مہینے پہلے سے ریٹائر کر دی گیا ایسی درخواست لے کے درخواست لے لیے لیکن اس کو کیا کیا ہے اس کو فارے کرنے کے بعد اس کے جاری نہیں کی ہیں اب یہ چار مہینے سے ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے تو یہ ہمارے سینٹری پرکوں کے ساتھ اتنا احساسال ہو رہا ہے جب ہمارے ہمیں تو شکایت معاشرے کی لے کے جائیں کہ معاشرہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے لیکن ہمیں اپنے ہی گھر والے جو ہمارے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ وہ ہی ہمارے ساتھ احساسال کر رہا ہے تو ہم بہر کے علاقوں کی کیا شکایت کریں گے تو آج کے دن ہم یہ احتجاجی ریلی نکالی ہے ہم نے اپنے آفیس کو تین دن پہلے نوٹس بھی دیا ہے کہ ہم احتجاجی ریلی نکالیں گے اگر آپ نے ہمارے ان کاموں کو پورا نہ کیا لیکن ہمیں آفیس سے کوئی ریسپانس نہیں آ رہا اور آج ہم لیبر ڈے کے دن سے اس بات کو شور کر رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ مطالبہ تو ہمارے یہ جو حقوق ہیں یہ ہمیں نہ دیا گیا اور ہمیں سرکاری ملازم کا درجہ نہ دیا گیا تو ہم اپنے اس احتجاج کو جاری رکھیں گے تو اس لئے آج کے دن سے میں تمام میرے جتنے بھی سینٹری ورکرز ہیں میں سب کو جو ہے اس جس کے لئے پٹھا کیا اور یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے اس احتجاج پہ جو ہے بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں تو آج کے لیبر ڈے کے سی یہ ہے کہ ہمیں ڈی سی صاحب سے ہمیں ایڈیوشیٹر صاحب سے جتنے بھی ہمارے عالی فسرانے ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ہمیں سینٹری ورکر کو بھی سرکاری ملازم سمجھیں ہمارے جو بھی مسائل ہیں جو آفیس کے مسائل ہیں وہ آپ آکے آفیس نہیں ہیل کرنے ہیں ہم تو جھڑا جھاڑکوروکا کرکر صفائی میں لگے ہوں ہیں ہمارا کام تو فیلڈ میں ہے دفتر کا کام کرنا تو آپ کا کام ہے جو کچھ بھی ہے ریکارڈ آپ کا ہمارے پاس تو نہیں ہے آپ کے پاس ہے نا آپ نے سب کچھ کرنا ہے لیکن آپ لوگ رکھے بیٹھے ہوئے ہم سے ہم دفتر جاتے ہیں ہم سے کوئی صحیح تھی کسے بات نہیں کرتا ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ بھی ہمارے بچوں کا مستقبل انہوں نے دعاو پہ لگایا ہوا ہے آج ہم ہم جو ہے ہمارے کوئی بھی ملازم فوت ہو جاتا اس کی بیوہ کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں اس کے بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو آج ہم یہ اتجاز ریکارڈ کروا رہے ہیں میڈیا کے توسط سے کہ آپ ہماری اس بات کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں شکریہ